اسلام علیکم ویلکم بیک دوستو آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستان نیبی سویلن جوب تیزر بائیس کے بارے میں اور آج کس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے بارے ہوں مارپل سیامپل جو جوب اس کے جو اپارٹمنٹ ہیں وہ کون کون سے ہیں علم کس پوسٹ کی مارپل سیامپل جوب اویلیبل ہے کون کون اس میں اپلائی کر سکتا ہے اپلائی کرنے کا مارپل جو کرائیٹ ایڈیا ہو کیا کچھ ہے اور اس کے بارے میں مارپل اس دیٹیل ہے وہ کیا کچھ ہونے والی ہے ہے اور ایڈیا جو اپلائی کا کمپلیٹ طریقہ ہے اور جوب کے بارے میں کمپلیٹ ڈیٹیل ہے وہ اپکو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتا دوں گا سب سے پہلے جو ہے میں نے جوائین پاک نے بھی ڈاٹ گو ڈاٹ پی کی جو مارپلس آفشل عامٹ تھی اسے میں نے اپن کیا اس اپن کرنے کے بعد جو ہے اپلائیٹ ایڈاس کی مارپلس آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں بی بی ایس تین سے پانچ ہے شمل جفتار کریں بیج 2022 بھی ایک ہے پاکستان کے عشائدیت مطلب رکھنے والے تمام فراد ترچی حیدرہ بارتھا مکران اسلامبادرالبندی اور لہوڑ جن کے مقاملی فراد کو عمومی طور پر ترجیح دی جائے گی سب اپلائی کر سکتے ہیں اور یہ مارپا جو ہے سامی امرائے پی این سی این نان انڈسٹریل سٹاف کے لیے امر جو ہے آپ کے تیس ستمبر 2022 تک اٹھارہ سے تیس سال کے بیچ ہوگی سامی نمبر امر و ڈیاب کے ساتھ ہے بک باینڈر کی تیسرہ سکیل ہے سامی امرائے پس نمبر جو ہے نے 975 اور عمومر کے مارپا رکھا ہے 5 سٹ ہیں پڑھنا لکھنے بندہ جانتا ہے اور بک بائندر کی کاملہ سے چرفہ ہو ٹھیک ہے اس میں صرف آپ کا انٹرویو ہوگا ٹیسٹ نہیں ہوگا مرد از رات میں اپلائے کر سکتے ہیں پھر ماہ پاس جو ہے وہ لازکر ہے بی بی اس تین ہے میرٹ اس کا اننیس ہے اقلیت کے لیے ایک سیٹ ہے ٹھیک ہے ماہ پاس بھی سیٹس ہیں میرٹرک پلس انٹرویو پھر ماہ پاس جو ہے ایڈوار ڈسپیچ رائیڈر ہے چوتھے سکیل کا میرٹ کی ماہ پاس ایک ہی سیٹ ہے میڈل پاس بندہ ڈرائیو لیسنس ہو اس کا ٹھیک ہے مرد از رات میں اپلائے کر سکتے ہیں اس میں آپ کا ٹیسٹ نہیں ہوگا ایم ٹی ڈرائیور سیول بی بی ایس چوتھا ہے اس کا میرٹ کی ماہ پاس ایک سستاون سیٹے ہیں اقلیت کی آٹھ ہیں ٹھیک ہے مرد پاس بندہ اور ڈرائیو لیسنس بندے کے پاس ہونے سے یہ پریکٹیکل لیں گے اس کا اور اس کا انٹرویو ہوگا پھر ماہ پاس یہاں پر جو ہے وہ سینما اپریٹر ہے پانچ ماں سکیل ہے میرٹ کی ساتھ سیٹے ہیں مرد پاس میٹرک تلیم بندے کی مطلقہ کام میں مہار ترکھتا ہو اس کا تجربہ بھی ہو بندے کا صرف انٹرویو لیا جائے گا پھر ماہ پاس یہاں پر جو ہے وہ کاپی ہولڈر ہے تو اس میں مرد پاس پانچ ماں سکیل ہے میرٹ کی ایک سیٹ ہے میٹرک کو کاپی کو پروف لیڈ کر سکتا ہو ٹھیک ہے اور اس کا آپ کو انٹرویو ہوگا بس ٹھیک ہے پھر ماہ پاس آتا ہے کرین ڈرائیور جو پانچ ماں سکیل ہے میرٹ کی تین سیٹے ہیں میٹرک کی ایک سیٹ ہے میڈل پاس بندہ اور ٹیویل سنس بناو پریکٹکل لیا جائے گا اور انٹرویو ہوگا خادم مسجد ہے پانچ ماں سکیل ہے نو سیٹے ہیں میٹرک پاس بندہ آفظہ قرآن ہو صرف انٹرویو لیا جائے گا اور جونیر ٹائم کیپر ہے پانچ ماں سکیل ہے میرٹ کی بارہ سیٹے ہیں میٹرک کی ایک ہے ٹوٹل ماں پر سیرہ سیٹ سے میٹرک پلس انٹرویو ہوگا لبارٹی تینڈنٹ جو ہے پانچ ماں سکیل کا بندہ ہے میرٹ کی قابن سیٹے ہیں اکلیت کی ماں پاس یہاں پر تین سیٹے ہیں میٹرک سانس کے ساتھ کیونے سے ہی ٹھیک ہے ترجیہ جو ماں پر جو ہے وہ تجربہ رکھنے والے کو پریفر کی جائے گا آپ کو سٹیف انٹرویو لیا جائے گا لبارٹی تینڈنٹ ہے پانچ ماں سکیل ہے میرٹ کی ماں پاس بندہ آفظہ قرآن ہو صرف انٹرویو لیا جائے گا اور پلس کانسٹیبل پانچ ماں سکیل ہے میرٹ کی بیاسی سیٹے ہیں اکلیت کی چار سیٹے ہیں میٹرک کو بندے کی کم از کم جو آپ کی ہائٹ ہے وہ پانچ فٹ سات انچوں بینائی سکس بائی سکس ہو صرف آپ کو انٹرویو لیا جائے گا پلس کانسٹیبل جسے ہم لیڈی کہتے ہیں بی پیس پانچ اس کا میرٹ کی دو سٹے ہیں اور میٹرک کو کم از کم قد پانچ فٹ دو انچوں بینائی ان کی آئی سکس بائی سکس ہو انٹرویو لیا جائے گا صرف آپ کو انٹرویو لیا جائے گا پلس کانسٹیبل کا ہو گیا اس کے بعد ہمارے پاس ہتتا ہے تریسر کا بی پیس پائیس کا میٹرک دس سٹے ہیں منیوٹی کی ایک سٹے ہیں میٹرک پلس پریکٹیکل تجربہ ہو بندے کا اور آپ کو انٹرویو لیا جائے گا اور تمام اصال نیکی کی یہاں پہ لکھا کہ جو ریجسرشن ہے وہ آن لائن ہوگی ٹھیک ہے اور جن کا مطلب ٹیسٹ لینا ہوگا ان کا ٹیسٹ لے لیں گا جن کا یہاں پہ ٹیسٹ نہیں لکھا ہوا ان کا ٹیسٹ نہیں ہوگا ٹھیک ہے تعلیمی پیش اکرانا قابلیت کا تحریری انتحان ہوگا یہاں پر یہ لکھ رہے ہیں اور اس کے مارے پاس جو اپلائی کی ڈیٹ ہے وہ پندرہ مائی دوہزار بائیس سے مارے پاس ہاں پر انترس مائی دوہزار بائیس ہے ٹھیک ہے تو ابھی گر ہم بات کریں اس میں اپلائی کی اپلائی سے پہلے ہمیں اس کے جو کرائٹیری ہے وہ آپ یہاں پر چیک کر سکتے ہیں اس کا مارے پاس کرائٹیری کیا ہے اپنے اس ویبسائٹ پر جانا ہے ٹھیک ہے آپ کو تحریری انتحان کس ٹائپ کو ہوگا اور اس کے بارے مجھے نوٹ ہے آپ کو مبائل فون وغیرہ لاؤ ہے کہ نہیں ہے ایک چیزہ دے اسامیوں کے لئے آپ اپلائی کرنے والے امید کو امید کو ہر کٹیگری کے لئے الگ الگ ریسٹر کرنا ہوگا ٹھیک ہے ہر اسامی کے لئے الائدہ انتحان ہوگا اپنے اپنے ساتھ لے کے لئے آنا ہے اس میں ادائت دی گئے ہوں اس کے مطابق اپنے دیسے تھیار ہو گیا ابتدائی امتحان کے بعد شارڈ لسٹ امیدوار کو لگ گیا بہتی دفتر میں لگ گیا وہاں پر جائے آپ نے اپنے نام چیک کرنا ہے شارڈ لسٹ کا نیٹیٹ کا شارڈ لسٹ کا مطابق بہتی دفتر میں ہوگا ٹھیک ہے اور پرسنلٹی ٹیس طبی معنیہ میم مزو قرار دی جائے میں نے امیدوار کو جو بہتی دفتر میں ہوگا ٹریٹ اس انٹروو اور جو بند نے سب کچھ پاس کر لے گا اس کا مطابق بہتی دفتر کے ذریعے مطلب اپنے نوی سے اس ویب سائٹ سے بتا کہے لیں اور ایجی میںٹ وغیر ہیں لیے آپ کے لئے شرائط وغیر ہیں ٹھیک ہے جو سارے سارے باتیں جو ہیں وہ بیسک سی ہیں تو یہ آپ یہاں سے پٹ سکتے ہیں اگر آپ پڑھنا چاہیں اس کے بعد اگر ہم بات کریں اس میں اپلائی کس طرح سے کرنا ہے ہم نے تو اپلائی کرنے کے لئے دیکھیں ہمارے پاس یہاں پر اسی پیج کی اوپر اس کا ہمارے پاس دیکھیں ریجزن فارم ہے سلیپ ہے ہرزلٹ ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو ریجیسر کریں گے ریجیسر بھی کلک کر دینا آپ نے تو اس کے لئے آپ کے پاس جو آپ کو ای ڈی کارڈ ہونا وہ لازمی ہے اس کے لئے ایج لیمٹ ہے وہ اٹھارہ سے تیس ہے یا پھر ہمارے پاس 18 سے 25 سال ہے تو اگر آپ کو اس ڈی کارڈ نہیں ہے تو آپ اس میں اپلائی نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اس میں آپ کو ٹائم سائے کرنے کی کپنے کی ضرورت ہی نہیں ہے یہاں پر ہمارے پاس سلیپ ہے وہ ڈانلوڈ ہی تب ہوگی جب آپ کو اس ڈی کارڈ ہوگا ٹھیک ہے تو آپ کی سلیپ ہی ڈانلوڈ یہاں پر نہیں ہو سکتے ابھی میں نے کلک کیا اس پر اپلائی اونلائن کے اپشن پر ہمارے پاس اس کی ریجیسر اس طرح سے ہے سب سے پہلے آپ اپنے ایک برانچ سلٹ کریں گے آپ کس برانچ کیلئے اپلائی کر رہے ہیں ایڈی پلیس کانسٹیبل کے لیے میکنیکل ٹرانسپورٹ ڈرائیور کے لیے ٹھیک ہے جو سارا میں پہلے بتا چکے ہوں جس کے لیے آپ اپنے اپلائی کرنے اس پر کل کر دیں اس کے بعد اپنا یہ لکھیں گے سیٹس کے آپ سرمس کا انڈیٹ ہے پر سویلین ہے اپنا پول نیم لکھیں گے آئیڈی کار نمبر لکھیں گے بگ نام لکھیں گے آپ اپنے کا آئی ڈی کار نمبر لکھیں گے جینٹر لکھیں گے آپ لڑگایاں لکھیں گے ڈیٹا کرọi ہوتائیں گے اپنی ہائیڈ ڈیٹ زندگیں گے کتنے پرت کہ Petan اپنا بتائیں گے سرمک شعور کریں گے اپنا کمار ہیں آئ prof ust dan آپ کو اس کے بعد آپ شہری ہیں دہاتی ہیں پھر آپ کا سوپہ کونس ہے تو مشیل ڈسٹک بتانے ہیں post liter سے آپ نے لکھنا ہے جو آپ پر ایک آڈ پر لکھا ہوگا اپنے ٹلی ونار لکھیں گے آپ اپنے ٹلی ونار لکھیں گے اپنے ٹلی ونار لکھیں گے وی ایمیل ڈرس لکھیں گے اپنے جس سنٹر وہ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے اس حب دکھنے کے بعد جو آپ نے سمیٹ فارم پر کلکھا دیں اس کے بعد جو آپ اپنی دور علم اسلی پہ آپ ڈانلوڈ کر سکیں گے تو اس طرح کیا آپ نے اپلائی کرنا ہے تو امید آپ کو ہماری آلز کی ویڈیو پسند آئے گا اور اچھے بھی لگی ہوگی اب اگر آپ کے مائنڈ میں اس ویڈیو کا متعلق کی کوئشن ہے کوئی سوال ہے تو آپ ہماری گمینٹ سیکشن میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں اوکے جی اللہ حافظ